ہیلو اینڈ ویلکم تو سٹیڈی سپورٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیں کمپوننٹس آف فوڈ یہ ٹاپک ہے سکتھ کلاس سائنس کا چپٹر سیکنڈ اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کمپوننٹس آف فوڈ یعنی جو فوڈ ہے جو گزہ ہم لیتے ہیں اس کے کیا پارٹس ہوتے ہیں اس کے کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے آپ دیکھ لو آپ کیا کر لو آپ اس ٹاپک اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے آپ اپنی بک بھی اوپن کر لیجے گا آپ دو کام کر سکتے ہیں ایک پہلے پورا ویڈیو دیکھ لیجے اس کے بعد اپنی بک میں سے یہ دوسرا ٹاپک کمپوننٹس آف فوڈ پڑھ لیجے یا آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے جو بک ہیں اس میں چار ٹاپکس ٹوٹل دیئے ہیں میں ایک ٹاپک پڑھا ہوں گا آپ پاس کر کے اس کو پڑھ لیجے پھر آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈ ہو جائے گا تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہ ٹاپکس ہیں ان میں ہمیں پڑھنا کیا ہے چلی دیکھتے ہیں پہلا ٹاپک بیٹا جو ہم فوڈ لیتے ہیں جو ہم گزہ لیتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے جیسے ہم رائز ویٹ فروٹس ملک یہ سارے فوڈ آئیٹمز ہم لیتے ہیں اب ان فوڈ آئیٹمز میں ہوتا کیا ہے یہ ہمیں پہلے ٹاپک میں پتا چلے گا اس کے بعد جو ہم فوڈ لیتے ہیں اس میں نیوٹرنٹس ہوتا ہیں نیوٹرنٹس کیا ہوتے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے آگے جو یہ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کے لیے کیا کرتے ہیں یہ ہمیں دوسرے ٹاپک میں دیکھنا ہے اس کے بعد ایک ڈائیٹ ہوتا ہے جس کو بھولتے ہیں بیلنسر ڈائیٹ اور یہ بیلنسر ڈائیٹ کنسپٹ ہم تیسرے ٹاپک میں پڑھیں گے اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے ڈیفشنسی ڈیجیجز ہوتا کیا ہے تو چلیے بیٹا پہلے چلتے ہیں جو فوڈ آئیٹمز ہوتا ہے جو گزہ ہوتا ہے ہمارا وہ کنٹین کرتا ہے نیوٹرنٹس اور نیوٹرنٹس ہوتے ہیں پانچ ٹائپ کے کاربوہیٹریٹس، فیٹس، پروٹینز، فیٹامینز اور اس کے باوجود فوڈ آئیٹم جو ہمارا ہوتا ہے اس میں وارٹر ہوتا ہے اور رفیج ہوتا ہے یعنی جو ہم فوڈ لیتے ہیں یعنی جو فوڈ کے کمپوننٹس ہیں وہ ہیں ساتھ ایک پانچ نیوٹرنٹس دوسرا water and refuge اس کے باوجود جو یہ ٹاپک ہے what do different food items contain اس میں ہمیں دیکھنا ہے test for starch یعنی ہمیں دیکھنا ہے فوڈ میں starch ہے starch ایک کاربوہیٹریٹ ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ فوڈ میں starch یا کاربوہیٹریٹ ہے اور ہمیں اور ایک ٹیسٹ کرنا ہے test for fats ہمیں دیکھنا ہے فوڈ میں fats ہیں کہ نہیں ہیں اور ایسے ہی ہمیں کرنا ہے test for proteins تو پہلے چلتے ہم دیکھتے ہیں نیوٹرنٹس ہوتے کیا ہیں نیوٹرنٹس are components of food that our body needs in educate quantity for energy, growth and healthy life بیٹا جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں وہ فوڈ کے parts ہوتے ہیں جو ہماری باڑی کو چاہیے energy کے لیے جو ہماری باڑی کو energy دیتے ہیں growth کے لیے ہمیں چاہیے تاکہ ہم grow کریں اور ہم healthy life گزاریں یعنی ہمیں بیماریوں سے یہ بچائیں لیکن ہمیں چاہیے نیوٹرنٹس ہمیشہ educate quantity یعنی ایک خاص مقدار میں نہ ہمیں زیادہ لینے ہیں نہ ہمیں کم لینے ہیں so نیوٹرنٹس ہماری باڑی کو energy دیتے ہیں growth میں مدد کرتے ہیں اور ہمیں healthy رکھتے ہیں لیکن لینے ہوتے ہیں ہمیں یہ ایک خاص مقدار میں اس کے بعد جو main نیوٹرنٹس in our body ہیں وہ ہیں carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals تو ہم دیکھتے ہیں یہ جو various nutrients ہیں یہ کیا ہماری باڑی میں کیسے مدد کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں carbohydrates جو carbohydrates ہیں یہ ہماری باڑی کو provide کرتا ہے energy بیٹا آپ کبھی کھیلنے جاتے ہو پھر آپ تھک جاتے ہو اس کے بعد آپ ترنگ glucose جو پیتے ہو تو آپ اس کو پینے کے بعد آپ کو لگتا ہے بیٹا کہ ہمیں ہماری باڑی میں energy آگئی ٹھیک ہے جو carbohydrates ہیں یہ آپ کی باڑی کو energy دیتا ہے اس کے بعد جو یہ carbohydrates ہیں یہ ہماری باڑی میں دو forms میں رہتا ہے ایک starch and sugars یعنی glucose تو آپ کو یاد رکھنا ہے جو carbohydrates ہیں یہ ہماری باڑی میں دو forms میں رہتا ہے ایک starch and sugars یعنی glucose اب یہ جو carbohydrates ہیں یہ کن food items سے ہمیں ملتا ہے یعنی main sources of carbohydrates کیا ہیں rice wheat maize potatoes sugar banana etc are the main sources جہاں سے ہمیں carbohydrates ملتے ہیں اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں test کرنا ہے of starch ہمیں دیکھنا ہے کہ food جو food item ہے کوئی بھی food item اس میں starch یعنی carbohydrate ہے کے نہیں ہے اس کے لئے test ہے that is iodine test کیا ہے iodine test ہمیں iodine لینا ہے dropper لینا ہے اور کوئی بھی food item لینا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ drop letters ڈالنا ہے ہو گیا deep blue یا blue black تو آپ سمجھ لو کہ اس food item میں carbohydrates ہیں یعنی اس food item سے ہمیں energy مل جائے اوکی اس کے بعد ہیں fats fats یہ بھی ہماری body کو energy دیتے ہیں لیکن فرق کیا ہے carbohydrates میں یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو فرق clear ہو جائے گا تو فلال آپ یاد رکھو جو fats ہیں یہ بھی ہماری body کو energy دیتے ہیں اور man sources ہیں کیا ہیں fats کے یعنی کن food items سے ہمیں fats ملتے ہیں ایک ہے butter ghee oils eggs meat extra تو یہ in food items سے ہمیں fats ملتے ہیں اب ہم fats test کریں جو ہے یہ oily patch on paper ہمیں دیکھنا ہے یعنی ہمیں دیکھنا ہے جو لیں گے اس کو ہم paper میں wrap کریں گے اور crash کریں گے اس کے بعد ہم paper کو واپس straight کریں گے پھر sunlight میں دیکھیں گے اگر اس پہ oily pets آگئے یعنی oil کے دبے آگئے اس paper پہ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں fats ہیں پھر there is proteins جو ہیں یہ ہمیں مدد کرتے ہیں growth میں اور جو آپ چونکہ آپ بچے ہو آپ کو زیادہ proteins لینے ہے کیونکہ آپ کو زیادہ grow ہونا ہے تو proteins ہمیں مدد کرتے ہیں کس میں growth مدد کرتے ہیں اور main sources of proteins یعنی کن food items سے ہمیں proteins ملتے ہیں ایک ہے milk fish eggs meat ڈال ایڈ سٹرا تو یہ in food items سے ہمیں یہ main sources ہیں proteins کے یہاں سے ہمیں proteins ملتے ہیں اب test of proteins کیا ہے ایک test ہے جس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے food item لینا ہے اس کو grind کرنا ہے پیسٹ یا powder بنانا ہے پھر اس powder کو ہمیں کسی test tube میں ڈالنا ہے اس کے بعد اس test tube میں ہمیں 10 droplets of water ڈالنا ہے اور shake کرنا ہے اور پھر دو droplets of copper sulfate ڈالنا ہے اور 10 droplets of castic soda ڈالنا ہے اور shake کرنا ہے اس کے بعد ہم observe کریں گے اگر اس میں violet color آ گیا یا deep purple color آ گیا تو آپ سمجھ لو کہ اس food میں proteins ہیں اوکی ویٹامنز 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 ویڈیو پہلی ہی بنایا ہے آپ اس کو دیکھ لو آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا اور آپ کو پھر آگے بھی مدد کرے گا اتنا یاد رکھو جو بھی یہ ویٹامنز اور منرلز ہیں یہ ہماری باڈی کو سمال کانٹیٹی میں ضرورت ہوتے ہیں اگر ہم ویٹامنز اور منرلز لیتے ہیں یہ ہمیں انرجی پروائیڈ نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ کیا کرتے ہیں یہ کچھ سپیشپک فنکشنز کرتے ہیں یعنی یہ ہیں جیسے ویٹامنز یہ ہمیں مدد کرتا ہے جو ہمارا آئی سائٹ ہے اس کو صحیح رکھتا ہے تو آپ ویڈیو دیکھ لیجئے آپ کو سارا کلیر ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں مدد کرتا ہمیں نیوٹرنز لیے ہیں ان کو ایبزوب کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے باوجود یہ مدد کرتا ہے جو ہماری باڈی میں ویسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ تھرو آؤٹ کرتا ہے ہماری باہر سے ہماری باہر نکالتا ہے in the form of as urine اور as sweat یا تو urine یا پسینے کی شکل میں وہ ہمارے باڈی میں ویسٹ باہر نکلتے ہیں اس جو رفیج ہیں یہ ہمارے فوڈ نیوٹرنٹس کے ساتھ ملتے ہیں ہمارے فوڈ کے ساتھ ملتے ہیں اور ہماری باڈی میں جو ان ڈیجسٹ فوڈ ہوتا ہے اس کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے یہ تو ہو گیا پہلا ٹاپک اب ہے دوسرا ٹاپک that is what do various نیوٹرنٹس do for our body جو ہم نیوٹرنٹس لیتے ہیں کاربو ہیڈریٹس فیٹس پروٹین ویٹامین 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 یہ ہماری باڈی کے لیے کیا کرتے ہیں بیٹا آف یاد رکھو یہ ہماری باڈی کے لیے تین کام کرتے ہیں ایک یہ ہماری باڈی کو انرجی دیتے ہیں دوسرا یہ ہماری باڈی کو گراؤت میں مدد کرتے ہیں تیسرا یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں from various diseases تو کون سے ایسی نیوٹرنٹس ہیں جو ہماری باڈی کو انرجی دیتے ہیں ایک تو ہیں کاربو ہیڈریٹس دوسرا ہے فیٹس جو کاربو ہیڈریٹس ہیں یہ ہمیں اچھی کونٹیٹی میں ضرورت ہوتے ہیں اور یہ ہمیں جلدی انرجی دیتے ہیں جیسے آپ گلکون ڈی پی آپ کو جلدی انرجی لگتا ہے کہ ہمیں جلدی انرجی آگئی اور اس کے پاس فیٹس ہیں یہ بھی ہمیں انرجی دیتے ہیں لیکن اس میں فرق ہوتا ہے کہ ہمیں فیٹس کم کونٹیٹی میں لینے ہوتے ہیں اور یہ جلدی انرجی نہیں دیتے ہیں پروٹین جو ہمیں مدد کرتے ہیں گراؤت میں آپ ابھی چھوٹے ہو اور اس لئے آپ کو زیادہ پروٹین لینے ہے کیونکہ آپ چھوٹے ہو اور آپ کی گراؤت بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد جو نیوٹرنٹس ہیں کچھ باری میں ایک ہمیں انرجی دیتے ہیں ہمیں گراؤت میں مدد کرتے اور ہمیں بچاتے ہیں ہمیں پروٹیٹ کرتے ہیں چھوٹے لہے اس کے بعد اور 2 ٹاوبکس ہیں ایک ہے دوسرا ہے داخل لگ یہ دوسرے پارٹ میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم دوسرے پارٹ میں کچھ question جو ہمارے question answers ہیں وہ بھی discuss کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ assignments آپ کو دوں گا گرض یہ ہے کہ آپ کو یہ chapter بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائیں اس میں جتنے بھی concepts ہیں جتنے بھی topics ہیں وہ آپ کو clearly understand ہو جائیں گے تو ہم next part میں یہ ساری چیزیں discuss کریں گے thanks for watching اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ اس کو like کر لیجے گا آپ اپنے دوستوں کے ساتھ share کر لیجئے یا آپ comment بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ comment میں جا کے comment کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں تو آپ subscribe بھی کر لیجئے گا thanks for watching